اسی میں یاجوج ماجود کو بھی کنکلوٹ کرتے ہیں ہم نے سنا ہے اس قررہ ارز پہ ہی انہیں قید کیا وائے کس سے سن رہا ہے اور اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے پھر چاٹتے ہیں پھر اتنی ہو جاتی ہے آپ تو ہمیں پر چل گیا نا قررے کا یہ دیکھیں گلوب صحیح بنایا ہے لوگ نے اور ایک ملکی سی فلائٹ نہیں ہے امریکن خالی اپنی مرضی کا نقشہ دنیا کو دے رہا ہے ہر ملکی سیٹلائٹ یہی نقشہ دے حضرت دلکن نین کا بھی واقعہ ہے انہوں نے سیسا پگلائی دیوار بنائی تھی تو آج کے دور میں سیسا پگلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی کیا ہے دیوار کیوں دھونڈ رہے ہیں آپ عربوں کھربوں کی اتعداد میں قوم پھسی ہوئی ہے وہ دھونڈ رہے ہیں ایک پتلی سی دیوار کیوں دھونڈ رہے ہیں ایک بات ہے ہاں تو نہیں ہے نا وہ عدرس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہنڈر پرسنٹ واللہ العالم میری رائے میں پورے یقین ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کے مخدیثیں ہیں ساری اس کے اوپر جس مخلوق پہ ابن کسیر نے رقم کروائی ہیں حسن علیہ السلام کی حدیث کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا دونوں کان یہ سن لمبے ہیں کہ ایک گدہ بناتے ہیں اور دوسرا لحاف بنا کے سوچ جاتے ہیں جو میں آپ کو لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں موضوع ہوتی ہے یہ موضوع ہے نہیں نا موضوع دیس کیوں سے نہ ہوں گا میں وہ بھی حسن علیہ السلام کے ناپے وہ بھی بیرے کسیر نے لکھی ہے قرآن پاک سے صاف ظاہر ہے صاف ظاہر ہے یہ نا اپنی زبردستی کی کھیچہ تانی کرتے ہیں عربی کے الفاظ کے مطلب کو یہ جو پاکستانی سکولرشیپ والے ہیں چیک ہے زبردستی کرتے ہیں اور صرف پاکستانی نہیں اور بھی کرتے ہیں مگر عرب نے قرآن پاک کی لیٹرل ترینسلیشن نے بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے وَاِذَا فُتِّحَاتِ یاجوج ہوا ماجوج کہ جب کھول دیے جائیں گے ٹھیک ہے کدھ دیوار گر جائیں سمجھ لیں دیوار کے دنانسر آخو کے کھول دیا اللہ نے تو دیوار زلکر نین نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائیے ہمیں تو نہیں یہ پکے گی کہ میں ملا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اونچی جگہوں سے آئے گا ٹھیک ہے غور سے سمجھے اس بات کو کہ ہم نے اونچی جگہوں سے آنا ہے اور حدیث میں آیا کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے ریورڈ میں آئیں گے کہ کروڑوں عربوں میں ہوں گے ہر ایک جنتی کے مقابلے میں نو سو نانوے کی شرح میں یاجوج ماجوج ہیں تو جنت میں کم ہے سمجھ لیں دیس لاکھ بندے بھی جاتے ہیں ایک جنتی انڈیویجول کے مقابلے میں سمجھ لیں دیس لاکھ جنتی میں منمم بتا رہا ہوں تو آپ خود سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے آپ جس مرضی سکولر کو پکڑے ہیں وہ یاجوج ماجوج کو فٹ کرتا ہے کوئی کہتا ہے چائنیز ہیں سوچیں ذرا اس کا مطلب ہے چائنیز اگر نکالو تو آپ دیکھیں پھر پوری دنیا میں لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچے تک کتنے جنتی بنتے ہیں اگر چائنیز یاجوج ماجوج ہوئے تو ایک وہ غامدی صاحبہ کہتے ہیں وہ گوری ہیں اللہ نے قرآن پاک میں رومیوں کو نام سے بتایا سورہ روم پڑی ناف نہیں نام سے بتایا گوروکوں کہ کون لوگ ہیں اور پھر غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف ہوئی ہے یاجوج ماجوج کے خلاف نہیں ہوئی زبردستی کر کے نا اپنے آپ کو خود آنکھوں میں پٹی لپیٹی مرنے اور ایک لائنی ہوئی خالد بن ولید کی کئی لائنی ہوئی ہے یاجوج ماجوج سے یہ کہتے ہیں وہ گورے یاجوج ماجوج ہیں اور کیوں کہتے ہیں گورے اپنی یہ انفیورٹی کامپلیکس ہے کہ گورے اوپر کی جگہوں پہ ہیں کس اوپر کی جگہوں پہ ہیں ہم سے اوپر کی رینکس میں گورہ میرے سے اوپر کی رینکس میں دنیا میں تو اللہ نے کہہ دیا اوپر سے نیچے آئیں گے یاجوج ماجوج مطلب وہ دیسی ہو جائیں گے پاکستانی کلچر میں آکے کھو جائیں گے ہماری والی حدیتیں کریں گے اس لیے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورٹل کھلے گا اور جب وقت آئے گا وہ اوپر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پاک نے کہا ہے جب قرآن پاک نے ذلکر نین کی جرنی بتائیے نا تو اللہ تعالی نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پر استعمال ہوا ہے تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لئے استعمال ہوا ہے یہ بھی صحابانی اور تابعین نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالی سبابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اہم صحابی زیاد بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے سبابہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پر جانے والے راستوں کے لئے لیے ہے ٹھیک ہے آپ غور سمجھیں پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کحف کی اسی نمبر آئیس سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا اور جیسے ہی سبابا کا لفظ آئے دو دفعہ آتا ہے پہ در پہ پہلی دفعہ سبابا کا مطلب پتہ کر لیتے ہیں کہ ذلکر نین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی سبابا کا لفظ لکھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سبابا دی اتا کی ذلکر نین کو ہر قسم کی طاقت دے دی ہر قسم کی اشیاء دے دی ہر قسم کا سامان دے دیا پڑھیں ناظرہ جو بھی سننا نا یہ پاڈکیارس غور سے پڑھیں سورہ کحف سبابا کا پہلی دفعہ کا استعمال اور جیسے دوسری دفعہ اگلی آیت میں فاتح بھائیو سبابا اللہ نے کہا اور آل افسرن سبابا کا مطلب کیا بننا تھا پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا کھانے پینے کی چیزیں دی تھی طاقت دی تھی طاقت کے اوپر چل پڑا کیسے ہو سکتا ہے اردو کی گرامر اچانک پاکستانیوں کی برموڈا ٹرینگل میں گز جاتی ہے کہ اس آیت پہا کی نا ہر اردو کے مترجم کی گرامر اچانک ٹک 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 فلکر کرنا شکر دیتی ہے کہ سبابا کا صاف مطلب لکھ بھئی راستے پہ اللہ نے راستے عطا کیے یہ کہنے میں کیا موضع ہے کہ آپ کو کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا اگر اللہ نے لوہے کو پگلانے کی طاقت دے دی یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو لوہے کے پگلانے کی طاقت دی تو پھر اگلی آیت میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے پہ چل پڑا پھر لوہے کے پگلانے پہ چل پڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اس کے اوپر وسوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے قرآن پاک نے لفظ نو دفعہ استعمال کیا سورہ کیحف کے علاوہ نو کی نو دفعہ آسمان کی راستے سے فیرون نے کہا اوہ حمان یہ موسیٰ کہتا ہے یہ ساتھیں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے بنانا ذرا سبابہ میں جاؤں اوپر جا کے دیکھوں کس کا رب کدھر ہے اس وقت کیوں نہیں لوہے کی پگلانے والی طاقت نکالتے ہیں آپ فیرون کے لیے جب فیرون حمان سے کہتا ہے کہ مجھے بھی میں نے بھی اسباب اسباب اس بستر اور سباب میں نے بھی اسباب بنانا ہے اوپر جانے کا اور یہ بایدھوئے ہیبرو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے جب جیکبز لیڈر یاکوب کی لیڈر توریت میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی یہی لفظ بقیدہ سیڑھی کے ساتھ بناتے ہیں کہ یاکوب علیہ السلام اوپر پہنچ گئے اللہ سے ملنے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی لفظ ہیبرو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر جانے کا مطلب ہے اردو میں بھی صرف ایک جگہ پہ آکے جی وہ غریب سا ایک کامبینیشن کوئی بھی ایک بھی سکولر ایک لفظ میں ترجمانی کر سکا جب اس نے زبردستی کی ہے جب آپ سورہ ایک پڑھیں گے تو آپ کو پچھلے گا ہے پہلی دفعہ سباب بات آتا ہے اچانک کامبینیشن آف لفظ پورا پورا جملے کا ترجمہ کرنا شکر کرتے ہیں اور اردو کی گرامر توڑ دیتے ہیں اردو کی گرامر سب کو پڑھتا ہے اردو سپیکنگ ہے وہ جملہ ترجمہ میں آپ کبھی بھی نہیں اردو دان نہیں پڑھ سکتا جسنا مردی پی ایش ڈی سکولر جسنا مردی بچہ ہو وہ آگے پوچھے گا یہ اچانک اردو میں گرامر کو انکل کی کیا ہو گیا تھا یہاں پہ آگے کیا جی بو گریم سے لفظ اتنا شروع ہو گئے اور بریکٹ اوور بریکٹ اوور بریکٹ استعمال کریں گے کہ یہ اللہ لفظ نہ سمجھا رہے کسی ٹھیک ہے آپ نے کہا ایک راستہ کھلے گا اور وہاں سے وہ یا جوج ما جوج جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں ذلکرنین اس راستے کو گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کیف میں بتایا ہے کہ بیریئر اللہ نے خالی سبابہ کی بات نہیں ہو رہی آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ذلکرنین جس قوم کے بعد پہلے پہنچا ہے اس قوم کے اوپر ایک بیریئر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قوم کو روکو ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں فساد کرتے ہیں ہمیں قتل کرتے ہیں یا جود ما جوج اور تو کسی طریقے سے ان کو ختم کر یا ہمارے حضورت کے بیچ میں کچھ ہم تجھے کچھ سمان دیتے ہیں تو کچھ راستہ بنا دے تو حضور کرنین نے کہا میرے پاس زیادہ بہتر ٹکنالوجی ہے تمہارے سے قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو تو مجھے دوگے مجھے نہیں چاہیے میرے پاس زیادہ ہے بہتر ہے اور اس نے پھر کوئی ایک ایسا بیریئر کریئٹ کیا ہے جو بھی بیریئر ہے ٹھیک ہے وہ جس کی ویرہ سے وہ پورا کا پورا اپسٹیکل ہے وہ اب بند ہوئی گی وہ عربی کے تینوں لفظ ایسے ہیں ٹھیک ہے ردمہ کا بھی اور زبردستی پہاڑ بنایا ہے نا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ پہاڑ کا لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کی اپر پورا لیکچر پڑھ جائے گا پاڈکیس میں میں آپ کو خیال یہ بتا رہا ہوں یہ کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں اور عرب سکولر سے رجوع کریں عربی کی بھی تو عربی میں تفسیر ہے نا وہ پڑھیں میں نے توڑی لکھی ہے وہ پڑھ لیں اور صحابہ اکرام کی سارے قیسائی تیسٹیمنیز حدیث کی تیسٹیمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پچھلے گا یہاں پہ کوئی اوری کہانی کھول دی سورہ کیف میں کومنٹس کا سوال ہے حدیث یہ ہے کہ سورہ کیف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی دجال کا لفظی نہیں ہے کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کیف میں کیا ہے حصہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا کیا بتا رہتا ہے وہی وظیفی والی قوم ہے نا تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چاروں چیپٹر اتنا بڑا نیوکلئر بوم ہے ہمارے پاس نیوکلئر ریاکٹرہ ہزار بوم نکلتے ہیں اس کے اندر سے مگر نہیں وہ بس اس میں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے